اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل بے لگا ہم کی آنے والے اپیسوڈ پہ آپ دیکھیں گے کہ جب رمشا گھر جانے سے جانے لگتی ہے تو اس کے چچی جان اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ رمشا بیٹا ہو سا کہ تو مجھے معاف کر دینا جس پر رمشا کہتی ہے کہ چچی جان رہا ہوں مجھے شرمندہ کر رہی ہیں لیکن بس مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ میں کیا کروں جس پر اس کے چچی کہتی ہے کہ بیٹا میں جانتی ہوں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس گھر میں وہ شا صحیح نہیں ہے لیکن کہیں نہ کہیں ذمہ دار تم خود بھی ہو مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں میں تم مجبور ہوں جس پر رمشا کہتی ہے کہ بس میں صرف یہ کہوں گی کہ آپ لوگ مجھے جو غلط سمجھ رہے ہیں میں غلط نہیں ہوں جس پر محناز کہتی ہے کہ بیٹا ان باتوں کا کوئی فائدہ ہی نہیں رہا تم تو اچھی طرح سے جانتی ہو کہ تمہارے چچا جان اب وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میں شانی کو رکھوں یا اس گھر میں تمہیں رکھوں لیکن تم چانتی ہو کہ ایک ماں ہوتے ہوئے کیا فیصلہ کر سکتی ہوں اس لئے رمشاہ اگر ہو سکتے تو مجھے ماف کر دینا کیونکہ شاید تم نے خود ہی سارے رستے بند کر لیا ہے اور اس طرح سے بند کر لیا ہے کہ میں چاہ کر بھی تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی ورنہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا دوسرے طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ یہاں پر افنان جو کہ علیزہ کو سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ علیزہ مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ آخر تم کس بات پر مو بنا کر بیٹی ہو جس پر علیزہ کہتی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آخر اس گھر میں کب سکون ہوگا دیکھو علیزہ بھی تم اچھی تہاں سے جانتی ہو کہ جو حالات رمشاہ کے ہیں ہم اس طرح سے اس کو اکیلا نہیں جھوڑ سکتے جس پر علیزہ کہتی ہے کہ رمشاہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے افنان اور ویسے بھی تم اچھی تہاں سے جانتے ہو کہ اس کی وجہ سے ہمیشہ ہمارا رشتہ ڈسٹراب رہا ہے جس پر افنان کہتا ہے کہ دیکھو تم جانتی ہو کہ رمشاہ کو بھی اس کے گھر سے نکال دیا گیا ہے اگر ہم اس کو یہاں نہیں لے کر جائیں تو پتہ نہیں دنیا کیسی ہے وہ کہاں چلی جائے گی تو تم جانتی ہو کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے علیزہ کہتی ہے کہ مجھے کچھ نہیں پتا لیکن افنان میں بتا رہی ہوں کہ رمشاہ اس گھر میں نہیں آگی اگر ہم اس گھر میں آتی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمارا رشتہ مزید چل پائے گا کیونکہ میں اچھی تہاں سے جانتی ہوں کہ تمہیں مجھ سے زیادہ رمشاہ کی فکر ہوتی ہے جس پر افنان کہتا ہے کہ یہی قلق فہمیاں ہے علیزہ جو تمہیں اور مجھے ایک نہیں ہونے دیرے ہم چاہ کر بھی ایک دوسرے پر اعتبار کریں لیکن کچھ بھی سمجھ نہیں آتا یہ سب دیکھیں گے آنے والے اپیسوڈ میں ویڈیو اچھا لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ حجازت دیجئے گا